اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلا آله وصحبه ومن سنة بسنته الى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیل العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبك وعزاز علماء کرام ذمہ دارانِ جماعت اور ذمہ دارانِ مسجد خلیلاللہ وعزاز سامعین الحمدللہ ابھی تک آپ نے لا الہ الا اللہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنیں اس دمہ میں مجھے آپ کے سامنے لا الہ الا اللہ کی شروط کیا ہے اس کی وضاحت کرنی ہے سب سے پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے یہ کلمہ توحید کہلاتا ہے اور کلمہ توحید سب سے افضل عبادت ہے یہ نماز سے زیادہ یا فضیلت والی روزہ زکاة حج اور دیگر جو ساری عبادتیں ہیں ان سب میں بہتر اور افضل اگر کوئی عبادت ہے تو وہ کلمہ توحید ہے کلمہ توحید سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کلمہ نہیں اس سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں اس سے بڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی اور وسیلہ نہیں بلکہ یہ کلمہ ہے یہ توحید ہے کہ جس کی بنیاد پر دیگر ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کلمہ کے بغیر عقیدے کی درستگی کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز روزہ زکاة اور حج قبول نہیں کرتا ساری عبادتیں قبول ہونے کے لیے کلمہ کا درست ہونا انسان کے پاس توحید کا پایا جانا اور شرک سے دور ہونا ضروری ہے سورہ کحف کی جو آخری آیت ہے فَمَنْ كَانَ يَرُجُوْ لِقَاعَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَعْدَا کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو فَمَنْ كَانَ يَرُجُوْ لِقَاعَ رَبِّهِ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں میان کی فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا کہ وہ عمل صالح کرے مفسیرین کہتے ہیں کہ عمل صالح وہ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق یہ پہلی شرط اور دوسری چیز اللہ نے بیان کی وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَا کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے شرک سے دور ہو تو گویا کہ کلمہ توحید کے مطابق زندگی گزارنے والا شرک سے دور رہنے والا اللہ اس کی نیکیاں قبول کرتا ہے تو کلمے کے بغیر عقیدے کے درست کیے بغیر اللہ تعالی انسان کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا اسی وجہ سے جب یہ بنیاد ہے جب یہ اساس ہے تو اس کی درستگی کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کیا جتنے انبیاء ہے جتنے رسول آئے دنیا میں دعوت کا خلاصہ لا الہ الا اللہ قرآن مجید کی آیات کا آپ رتالہ کر لیں ہر نبی ہر رسول نے اسی کی طرف دعوت دی اسی کی طرف بلایا اور اللہ نے اسی کلمے کی توضی کے لیے اسی کو لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کتابیں اللہ نے نازل فرمائے قرآن مجید کا آپ رتالہ کر لیں اول تا آغاز قرآن مجید کا خلاصہ لا الہ الا اللہ اور مسلمان اور کافروں کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ یہی کلمہ ہے اور احادیث میں یہ بات وضاحت کے ساتھ کہی گئی ہے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا جنت میں جائے گا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا کہنے والا وہ جنت میں داخل ہوگا گویا کہ یہ کلمہ جنت کی کنجی ہے جنت کے لئے مفتاح ہے جنت کے لئے اساس ہے لیکن کیا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے اس کا اقرار کر لینے سے آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا جنت میں چلا جائے گا واہب ابن منبہ دابعی ان سے پوچھا گیا علیسہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے اس سے آدمی جنت میں داخل ہوتا ہے جنت میں جاتا ہے تو واہب ابن منبہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ ہاں لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے اس کے بعد آگے فرماتے ہیں مَا مِن مِفتاحِن اِلَّا وَلَهُ اَسْنَان دنیا میں جتنی کنجیاں پائی جاتی ہیں اس کے دات ہوتے ہیں اس کے دات ہوتے ہیں فَإِن جِئْتَ بِمِفتاحِن لَهُ اَسْنَان فُتِحَلَك اگر تم ایسی کنجی لے کر آوگے جس کے دات ہیں تو جنت کا دروازہ کھلے گا ورنہ بغیر دات والی کنجیاں استعمال کروگے تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا واہب ابن منبہ رحمہ اللہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں داخل ہوگا لیکن کب جب وہ اس کے شروط اور اس کے ذوابط اصول کو مکمل کرے گا لا الہ الا اللہ کے شروط ہیں اس کے تقاضے ہیں اس کے اصول ہیں ذوابط ہیں اگر شروط مکمل کرتا ہے ذوابط پر عمل کرتا ہے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو ایسا آدمی مسلمان ہے اور وہ اپنے ساتھ دات والی کنجی رکھتا ہے وہی جنت میں جائے گا ورنہ بغیر شروط کی تکمیل کے کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا شروط کیا ہے کتنے ہیں علماء نے تطبع کیا استقرار کیا کل سات شروط ہیں لا الہ الا اللہ کے کل سات شروط ہیں سات شروط کی اگر کوئی آدمی تکمیل کرتا ہے تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں ان کو مکمل کر رہا ہے اور اگر کوئی ایک شرط میں بھی کمی ہے تو ایسی صورت میں اس کا لا الہ الا اللہ کہنا کوئی فائدہ نہیں آپ مثال کے ذریعے اس کو سمجھ لیں کہ انسان صلاح کا احتمام کرتا ہے نماز پڑھتا ہے نماز کی کچھ شروط ہے نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی وضو کرے ہیں بغیر وضو کے اگر کوئی نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز کہ نماز قبول ہوگی نہیں نماز کے لیے شرط ہے جگہ کا پاک ہونا جگہ پاک ہے نماز ادا کرتا ہے تو نماز قبول ہوگی ورنہ نا پاک جگہ میں کوئی نماز ادا کرتا ہے تو نماز ہوگی نماز قبول لی ہوگی تو ہر عبادت کے لیے شریعت نے شروط مقرر کیے ہیں نماز کے لیے کچھ شرطیں ہیں زکاة کے لیے شروط ہے حج کے لیے شروط ہے اور روزے کے لیے شروط ہے ہر عبادت کے لیے شروط ہے تو اگر عبادت شروط کے مطابق کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا ورنہ اگر کوئی ایک شرط بھی عبادت میں نہ پائی جائے تو ایسی صورت میں اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی تو بالکل اسی طریقے سے جس طرح نماز کی شروط ہیں اور دیگر عبادتوں کی شروط ہیں لا الہ الا اللہ کے بھی شروط ہیں کل سات شروط ہے یہ سات شروط کیا ہے پہلے مجمل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اجمالی انداز میں پھر اس پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے سب سے پہلی شرط جو شریعت نے بیان کی آدمی لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب جانے یہ پہلی شرط ہے لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب کا جاننا علم رکھنا یہ پہلی شرط دوسری شرط اس کلمے پر یقین ہو تیسری شرط آدمی میں اخلاص ہو اس کلمے کو ادا کرنے میں پہلی شرط علم دوسری شرط یقین تیسری شرط اخلاص اور چوتھی شرط صدق دل سے کلمہ ادا کرے سچا ہو کلمے کو ادا کرنے میں اور پانچویں شرط محبت اس کلمے سے محبت کرنا اور جو کلمے کے مطابق عمل کرتا ہے ان سے محبت کرنا چھٹی شرط انقیات انقیات کہتے ہیں کہ آدمی شریعت کے جو جملہ معاملات پائے جاتے ہیں فرائض ہیں واجبات ہیں مستحب ہیں مستحب چیزیں ہیں ان پر عمل کریں اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی اور ساتھویں شرط قبول اس کلمے کو قبول کرنا دل سے تو یہ کل سات شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کے پہلی شرط لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم جاننا یعنی علم حاصل کرنا دوسری شرط یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ انسان ادا کرے تیسری شرط اس کلمے کو ادا کرنے میں آدمی مخلص اخلاص پائے جاتا ہو چوتی شرط آدمی سچا ہو اس کلمے کو ادا کرنے میں اور پانچویں شرط آدمی اس کلمے سے محبت کرے چھتی شرط آدمی میں کلمے کو ادا کرنے کے بعد انقیاد پائے جاتا ہو اور ساتویں اور آخری شرط کے آدمی دل سے اس کلمے کو قبول کرے تو یہ کل سات شرطیں ہیں مجمل انداز میں اب ہم ہر ایک شرط کی تفصیل جانتے ہیں تفصیلی انداز میں ان شروط پر ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے سب سے پہلی جو شرط ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ کلمے کا معنی مطلب اور مفہوم جانے کہ میں یہ جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ ادا کر رہا ہوں اس کا معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے انسان اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا کرتا ہے پڑتا ہے اس کو اس کلمے کا معنی مفہوم اور مطلب کا پتا نہیں ہے تو گویا کہ وہ اس کلمے کو اقرار ہی نہیں کر رہا ہے نہیں مانتا ہے اگر مانتا تو کلمے کا معنی مفہوم اور مطلب جانتا دلیل کیا ہے اس شرط کے لئے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا 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 إِلَّ تغفر لذنبک لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو مغفرت طلب کرو اللہ سے اس آیت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا اور صحیح میں ذکر کرنے کے بعد باب بانتے ہیں باب کیا ہے باب العلم قبل القول والعمل باب العلم قبل القول والعمل علم حاصل کرنا کہنے اور کرنے سے پہلے کوئی چیز آپ کہنا چاہتے ہیں یا کوئی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کیا حاصل کرنا چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ استدلال کر رہے ہیں اس آیت سے کہ اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار تم کہنا چاہتے ہو کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے تم کو کیا حاصل کرنا چاہیے کہ اس کلمہ کا معنی کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس کا علم تم ہی حاصل کرنا چاہیے دوسری آیت ہے قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ مومن کون ہے اللہ من شہد بالحق من شہد بالحق جو حق کی گواہی دیتے ہیں حق کی گواہی دینا وہم یعلمون اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں اس حال میں کہ ان کے پاس حق کا علم ہو مفسرین نے حق سے مراد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حق سے مراد لا الہ الا اللہ اللہ من شہد بالحق جو آدمی گواہی دے لا الہ الا اللہ کی وہم یعلمون اور وہ جانتے ہوں ان کے پاس لا الہ الا اللہ کا علم بائے جاتا ہو تو گویا کہ لا الہ الا اللہ کا کوئی قرار کرنا چاہتا ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم اور مطلب جانے تب ہی اس کی گواہی کا اعتبار ہوگا حدید ہے پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو آیتیں میں نے ذکر کی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكْ دوسری آیت میں نے ذکر کی اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس کے بعد پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے راوی عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس حال میں مرا جس شخص کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا جو شخص اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ وہ جانتا ہے جاننے کا مطلب علم اس کے پاس موجود ہے کسی اس کا لا الہ الا اللہ کا اگر لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا وہ شخص جنت میں جائے گا یہ جو آیتیں ہیں اور یہ جو حدیث ہے اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے بساوقات انسان نماز کی جو شروط ہیں اس کا احتمام کر لیتا ہے کہ سجدہ کیسے کرنا چاہیے رکو کیسے ہونا چاہیے ادکار کیسے ہوتے ہیں تشہد میں کیا پڑا جاتا ہے سلام کیسے پھیرا جاتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کا مانا اور مطلب جاننے میں انسان کوتا ہی کرتا ہے اس میں سستی اور تغافل سے کام لیتا ہے جبکہ نماز سے زیادہ افضل بہتر عبادت لا الہ الا اللہ انسان کو سب سے پہلے اس کا علم ہونا چاہیے اور آپ دیکھیں بہت سارے ہمارے مسلمان ان سے معنی اور مطلب پوچھیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے تو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جبکہ دنیا میں بہت سارے معبودانے باطلہ کے عبادت ہوتی ہے معنی صحیح نہیں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں دنیا میں معبود بہت ہیں لیکن ان کی عبادت باطل ہے حقیقت میں سچی اگر کسی کی عبادت ہو سکتی ہے تو وہ رب العالمین ہے احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ بہت سارے مسلمانوں سے سوال کریں لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے معنی کیا ہے تو کہتے ہیں لا رب الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے الہ یہ نہیں کہا لا رب کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں رب کو تو ہر آدمی جانتا ہے مسلمان پہچا حتیٰ کہ کافر بھی بساوقات ربویت کا اعتراف کرتے ہیں لیکن خلل علوہیت میں اسی لئے اللہ نے کہا لا الہ اور بساوقات سوال کیا جائے پوچھا جائے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے تو کچھ جواب میں کہتے ہیں لا حاکم الا اللہ کی اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں غلط ہے اور اسی کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ ہماری کوشش حکومت کے لئے ہونی چاہیے کرسی کے لئے ہونی چاہیے حکومت آ جائے تو ساری چیزیں درست ہو جاتے ہیں میرے دوستو نبی علیہ السلام کو حکومت کی پیشکش ہوئی مکہ میں آپ چاہیں تو حکومت لے لیں لیکن دعوت ترک کر دیں آپ نے قبول کیا نہیں حکومت مقصود نہیں بساوقات کہتے ہیں کہ ہماری اصل جو غایت ہے بعض جماعتیں منحرف کہ ہمارا اصل جو مقصد ہے وہ حکومت قائم کرنا اور کہتے ہیں کہ نماز روزہ زکاة حج یہ ٹرائننگ ہے اس اصل عبادت کے لئے تو گویا کہ نماز کو ٹرائننگ منا دیا جس طرح فوجی ٹرائننگ لیتے ہیں جنگ کرنے کے لئے تو جنگ اصل ہے لیکن یہ جو ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے ٹرائننگ ہے تو گویا کہ نماز ٹرائننگ ہے زکاة ٹرائننگ ہے حج ٹرائننگ ہے روزہ ٹرائننگ ہے یہ اصل نہیں میرے دوستو لا حاکیمہ الا اللہ جب لا الہ الا اللہ کا غلط ترجمہ کیا تو اس کا نتیجہ پورے اسلام کے سسٹم پر پڑتا ہے اسلام کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے اسی لئے یہ جو سارے تراجم ہے کہ رب سے اس کی تعبیر کرنا حاکم سے اس کی تعبیر کرنا یا کسی اور مفہوم سے اس کی تعبیر کرنا غلط ہے لا الہ اللہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں سچا معبود رب العالمین احکام الحاکمین وہی ہمارا معبود حقیقی آدمی کو جاننا چاہیے اس کلمے کا اقرار کرنے سے پہلے کہ کن چیزوں کی وہ نفی کر رہا ہے اور کون سے چیزیں اللہ کے لئے ثابت کر رہا ہے مختصر سے آپ نے سن لیا تفصیل کے ساتھ کہ نفی کن کی ہوتی ہے ایک آیت میں اللہ نے بیان کر دیا تاغوت کی نفی کس کی نفی تاغوت تاغوت ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت ہوتی ہے چاہے بت ہوں سورج ہو چاند ہو درخت ہوں پتر ہوں نبی ہوں فرشتے ہوں ستارے ہوں ہر وہ چیز کل مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے تاغوت فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغوت تاغوت کا انکار کرنا ان ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا کوئی آدمی یہ سمجھے کہ قبر کا توابی کر لے گا لا الہ اللہ پر برقرار بھی رہے گا میرے دوستو لا الہ اللہ کا مانا اور مطلوب مفہوم اس نے نہیں سمجھا اگر سمجھ تھا تو اس کی رب العالمین کے الہ ہونے کا حقیقت میں اعتراف یہی چیز لا الہ اللہ میں بیان کے گئی ہے تو سب سے پہلی جو شرط ہے لا الہ اللہ کی وہ کیا ہے کہ لا الہ اللہ کا علم حاصل کرنا یعنی اس کا مطلب معنی اور مفہوم جاننا دوسری جو شرط ہے یقین کہ آدمی کو اس پر پورا یقین ہو ایمان ہو ایسا یقین جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہمارا معبود اکیلا اللہ ہے اس پر یقین کامل ہو بسا اوقات آدمی دن اور رات کو دیکھ کر اس میں شبا کر لے لیکن اپنے رب پر کبھی کسی بھی حال میں شک اور شبا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا معبود حقیقت میں وہی ہے ایمان کامل ہو یقین ہو جس طرح انسان کو اپنے اہل ویال پر یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا اپنا بچہ ہے یقین ہوتا ہے کہ یہ میری اپنی بیوی ہے یقین ہوتا ہے اس سے زیادہ یقین انسان کو اپنے معبود پر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے تعلق سے بیان کیا کہ نبی کو یہودی جانتے کیسے یعرفون ہوں کما یعرفون اب نا ہوں وہ ایسے جانتے ہیں جیسے کوئی آدمی اپنے بچے کو جانتا ہے وہ ایسے جانتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہیں جیسے آدمی اپنے بچے کو جانتا اس سے زیادہ یقین کے ساتھ اللہ کے الہ ہونے کا اللہ کے معبود برحق ہونے کا انسان کو یقین ہونا چاہیے اور اس میں کسی بھی طرح کی شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں دلیل کیا ہے اس شرط کے لیے قرآن مجید کی آیت کریم اللہ تعالی نے فرمایا انم المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسول ثم لم يرطاب انم المؤمنون در حقیقت مؤمن وہ ہیں در حقیقت مؤمن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے حقیقت میں مؤمن ہیں ثم ایمان لانے کے بعد کیا نہیں ہونا چاہیے لم یرطاب شک نہیں ہونا چاہیے شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اللہ تعالی وہ احکم الحاکمین رب العالمین ہمارا حقیقی معبود یقین کامل ہو شک اور شبے کی مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور شک اور شبے میں مبتلا نہیں ہوتے شک سے دور رہتے اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اپنے مال اور اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں یہی لوگ سچے ہیں شک کرنے والا سچا نہیں ہو سکتا جو شک نہ کرے وہ اللہ کا حقیقی سچا مومن بندہ ہے حدیث دلیل ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں جو بندہ اس شہادت کے ساتھ اللہ تعالی سے ملتا ہے آپ نے فرمایا میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقت میں عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں جو آدمی اسی گواہ ہی کے ساتھ اللہ تعالی سے ملتا ہے اور اس میں اس کو شک اور شبہ نہ ہو شک نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا اگر اس کلمہ کے ساتھ ملتا ہے لیکن شک پائے جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا تو گویا کہ یہ شرط ہے یہ اس کنجی کے دات ہیں اگر شک ہے کلمہ ہے لیکن کلمہ کے ساتھ شک ہے تو اسی صورت میں جنت میں داخل نہیں ہوگا نبی علیہ نے فرمایا بغیر شک کیے ہوئی کوئی آدمی اس کلمہ کے ساتھ اللہ تعالی سے ملتا ہے تو وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا جنت میں جائے بسم اللہ الحمد اللہ والصلاة السلام على رسول اللہ تو کلمہ کی جو دوسری شرط ہے کہ آدمی پورے یقین کے ساتھ بغیر کسی شک اور شبہ کے کلمہ کا اقرار کریں اس کے لئے میں نے دو دلیلیں دی ایک اور روایت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ کی جس کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بڑی طویل حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے ابو حریرہ داخل ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے باغ میں داخل ہونے کے بعد ایک بات بتائے آپ صلی اللہ علیہ نے ابو حریرہ سے فرمایا کہ باغ سے جب تم نکلو گے جو بھی آدمی باغ کے باہر تم سے ملے گا اور وہ گواہی دے اپنے دل کے پورے یقین کے ساتھ وہ گواہی دے اپنے پورے دل کے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں لا الہ اللہ کی گواہی دے پورے دل کے یقین کے ساتھ تو تم اس کو بشارت دو جنت کی جنت کی خوش خبری سناو پیارے رسول صلی اللہ علیہ نے نے یہ کہتے ہوئی اپنے جوتے نکال اور آپ نے فرمایا کہ یہ جوتے لے جاؤ تا کہ لوگوں کو یہ یقین آئے کہ میں نے یہ بات تم سے کہی ہے یہ خوش خبری سنانے کے لیے میں نے تم ہی حکم دیا ہے کوئی آدمی اپنی بات کا یقین دلانا چاہتا ہے کسی اور کے توصص سے تو بسا اوقات اپنی کوئی نشانے اس کو دیتا تھا کہ یہ نشانے لے جاؤ کوئی پگڑی اتار کر دے دیتا کوئی جوتے دے دیتا تا کہ اس کی بات کا یقین کیا جائے کہ فلاں کی طرف سے پیغام لائیا تو نبی صلی اللہ علیہ نے نے اپنے جوتے اتار کر اسی لیے دیے تاکہ لوگوں کو صحابہ کو یقین آ جائے کہ جو پیغام نبی علیہ 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 بیان کر رہے ہیں وہ سچا ہے پورے دل کے یقین کے ساتھ جو آدم لا الہ اللہ کا اقرار کرتا ہے اس کو جنت کی بشارت دو اللہ اللہ کے اخلاص آدمی اخلاص کے ساتھ لا اللہ اللہ کا اعتراف کرے شرک کی کوئی گنجائش نہ پائے جائے اور شرک دو طرح کا ہوتا ہے شرک اکبر شرک اصغر لا الہ اللہ کا کوئی اقرار کرتا ہے پھر بھی وہ مابودان باطلہ کی عبادت کرتا ہے تو گویا اخلاص اس میں نہیں یہ خالص اللہ 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 کے لئے نہیں ہوا لا الہ اللہ کا اعتراف کر رہا اقرار کر رہا ہے لیکن اپنے عبادتیں ریاکاری کے لئے دکھاوے کے لئے تو گویا کہ اپنے لا الہ اللہ کے اقرار میں وہ مخلص نہیں ہے اس کے پاس اخلاص نہیں پایا جاتا لا لا الہ اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس کے پاس اخلاص ہو ایسا اخلاص کہ شرک اکبر سے بھی اور شرک اسغر سے دونوں طرح کے شرک سے آدمی لا الہ اللہ کا اقرار کرنے کے بعد بچ جائے دلیل قرآن مجید کی آیت وَمَا أُمِرُو مسلمانوں کو حکم دیا ہے کس بات کا ایک جیس وَمَا أُمِرُ إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّه مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّين کہ اللہ کے عبادت دین کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے کریں عبادت ساری اسی کے لئے خالص آدمی عبادت تو اللہ کی مسجد میں کرتا ہے بسا وقت آپ نے دیکھا ہوگا کچھ مسجدیں ہیں جہاں قور پائے جاتی ہے ادھر عبادت اللہ کی کرتا ہے مسجد سے باہر نکلتے نکلتے قور والے سے بھی مانگ لیا صحیح شرک کفر اکبر ایسا شرک جسے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے آپ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا تھا او دین دین کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے مخلص ہوں اپنی عبادت میں اللہ اللہ دین الخالص پورا دین اللہ کے لئے خالص ہو اس میں کسی طرح کا کوئی شرک نہ ہو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے تو نبی علیہ وسلم نے فرمایا جو خلوص دل کے ساتھ اخلاص نفس کے ساتھ لا الہ اللہ کے گواہی دیتا ہے کل قیامت کے دن میری شفاعت اس کو حاصل ہوگی خلوص دل کے ساتھ اخلاص خلوص نفس کے ساتھ جو آدم لا الہ اللہ کی گواہی دیتا ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اس کے لئے سفارش کریں گے میرے دوستو آج ہم دین کے معاملے میں سفارش کی امید پر شرک کرتے ہیں دنیا میں کچھ بھی کر لو نہیں نبی علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو مل جائے گی فلا کا دامن پکڑ کر ہم نجات پا جائیں گے فلا کے وسیلے سے کامیاب ہو جائیں گے نبی علیہ وسلم کی سفارش صرف توحید والوں کو ملے گی لا الہ اللہ سچے دل کے ساتھ یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ خلوص کے ساتھ گواہی دیتا ہے لا الہ اللہ کی تو ایسا آدمی نبی علیہ وسلم کی شفاعت کا سفارش کا حق دار ہوگا ایک اور حدیث ہے اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لا الہ اللہ کی گواہی دیتا ہے اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اللہ کی خشنودی کا طلبگار لا الہ اللہ کی جو آدمی گواہی دیتا ہو تو نبی علیہ نے فرمایا اللہ تعالی اس بندے پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے جہنم اس پر حرام ہو جاتی ہے تو اس حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لا الہ اللہ کی کوئی آدمی شہادت دیتا ہے گواہی دیتا ہے تو اس گواہی میں آدمی میں اخلاص بائے جائے اور اخلاص کے منافع جو چیز ہے وہ کیا ہے شرک جائے شرک اکبر ہو یا شرک اسغر ہو دونوں طرح کے شرک سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے ورنہ لا الہ اللہ کا جو اس کا اقرار ہے اس کا کوئی معنی اور مطلب باقی نہیں رہ جاتا چوتی جو شرط ہے لا الہ اللہ کی کہ آدمی اپنے لا الہ اللہ کے اقرار میں صادق ہو سچا ہو آپ نے دیکھا ہوگا منافق بھی لا الہ اللہ کہتے تھے نبی کے زمانے میں لیکن وہ اپنے لا الہ اللہ کے اقرار میں سچے نہیں تھے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے سیاسی لیڈر آتے ہیں بسا اوقات کسی عید کے موقع پر یا کسی اور مناسبت سے مسلمانوں کے سامنے لا الہ اللہ کا کلمہ دہرا دیتے تو کیا وہ اپنے اقرار میں سچے ہیں نہیں اگر آدمی لا الہ اللہ کے اقرار کرنے میں سچا نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے اقرار کا کوئی فائدہ نہیں صرف زبان سے ادا کر لینے سے کافی نہیں بلکہ دل سے تصدیق کرتا ہو سچائی کے ساتھ منافقین کی طرح نہیں بلکہ صحابہ کی طرح اس کا ایمان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کہ اگر امت کا ایمان صحابہ کے ایمان کی مانند ہے تو اس کا اللہ کے پاس اعتبار ہوگا اگر ویسا ایمان نہیں ہے منافقوں کے ایمان کی طرح ہے تو اس کا اعتبار اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہوگا اس کے لئے دلیل ایک اور آئے تھے قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلِفْ لَا مِمْ اَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کہ آدمی مسلمان ہونے کے بعد یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی اس کو فتنوں میں مبتلا نہیں کرے گا اس کو آزمائے گا نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلی جو قومیں آئیں تھی ان کو بھی آزمائیا ان کو بھی فتنوں میں آزمائش میں اللہ نے مبتلا کیا کیوں یہ جاننے کے لیے کہ کون سچا ہے کون چھوٹا کون اپنے اقرار میں لا جھوٹا اللہ آزمائش میں مبتلا کر کے سچوں اور جھوٹوں میں تفریق کرتا ہے کہ یہ سچے بندے ہیں یہ جھوٹے بندے ہیں یہ مومن ہے یہ منافق ہے یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے صرف کلمے کا اقرار کرنا کافر نہیں بلکہ کلمے کے اقرار میں آدمی سچا ہو صدق دل کے ساتھ اعتراف کرے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو آدمی بھی صدق دل سے سچے دل کے ساتھ دل کی سچائی کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقت میں عبادت کے لائق نہیں تو اللہ تعالی جہنم دل کے ساتھ گواہ ہی ہونی چاہیے نبی علیہ سلام کی یہ حدیث دلیل ہے کس کے لیے کہ آدمی لا الہ اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اپنے اقرار میں سچا ہو جھوٹ زبان پر انسان اقرار تو ہے لیکن دل میں جھوٹ پائے جاتا ہے تو اس کے اقرار کا کوئی اللہ اللہ کے اقرار کرنے میں کہ آدمی سچے دل کے ساتھ لا اللہ اللہ کا اقرار کرتا ہو پانچویں جو شرط ہے محبت اس کلمے سے محبت کرنا اور اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کی جو معبود ہونے کا اعتراف کرتا ہے اللہ سے محبت کرنا اللہ نے جن انبیاء اور رسولوں کو مبعود کیا ہے ان سے محبت کرنا مومنوں سے محبت کرنا آدمی اگر سچا مومن ہے تو مومن سے محبت کرتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے اگر حقیقت میں وہ اپنے اعتراف میں صحیح ہے اگر اپنے اعتراف میں سچا نہیں ہے تو اللہ سے اس اور نفرت کرنے والا ہوگا اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ کوئی کافر اللہ سے حقیقت میں محبت نہیں کرتا ہے اس کو جن کی وہ عبادت کرتا ہے ان سے محبت ہوتی ہے دلیل کیا ہے کہ اس کلمے سے محبت ہونی چاہیے اللہ سے محبت ہونی چاہیے اور کلمے سے جو بھی جڑا ہوا ہے ان سے بھی محبت ہونی چاہیے دلیل قرآن مجید کی آیت کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَي يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ کچھ لوگ ایسے عبادت کرتے ہیں معبود بنا لیتے ہیں کچھ چیزوں کو کسی بھی چیز کو چاہے فرشتوں کو معبود بنائیں انبیاء رسولوں کو معبود بنائیں اللہ کے سیوہ درخت پتھر شمس قمر ستاروں کو معبود بنائیں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے سیوہ کسی اور چیز کو معبود بنا لیتے ہیں يُحِبُونَهُمْ وہ ان سے محبت کرتے ہیں قَحُبِ اللَّهُ جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے وہیسی محبت کل سے ہوتی ہے معبودوں سے ہوتی جیسے رب سے محبت ہونی چاہیے تھی ویسے ہی محبت وہ اپنے معبودان باطلہ سے کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا لیکن ایمان والوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے جدہ ہوتا ہے کیسے جدہ ہوتا ہے کہ ایمان والے اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اللہ کو بے انتہا چاہتے ہیں اتنا چاہتے ہیں اتنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی فرمان ان کے سامنے آ جائے اپنے سر کو چھکا دیتے ہیں ہمیشہ رب کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں ہمیشہ اللہ کے فرامین کو بجانانے کے لئے تیار ہوتے ہیں ان کی محبت کی کوئی انتہا نہیں والذین آمنوا ایمان لانے والے اشد و حب للہ اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں ان کی محبت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اتنا ایک مومن اپنے رب کو چاہتا ہے اپنے رب کو پسند کرتا ہے تو اس آیت میں دلیل ہے کہ کلمے سے محبت ہونی چاہیے اور رب العالمین سے حقیقت میں ایک مومن بندے کو محبت ہونی چاہیے نبی علیہ السلام کے ایک حدیث ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں جس میں پائی جائیں ان تین چیزوں کی وجہ سے آدمی ایمان ایمان کی حلاوت ایمان کی لذت ایمان کی مٹھاس پائے گا ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے آدمی مٹھائے استعمال کرتا ہے تو زبان میں اس کے مٹھاس محسوس ہوتی ہے کوئی اچھی غذا استعمال کرتا ہے زبان میں اس کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے تو بالکل اسی طریقے سے دل میں مومن کے ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے تین چیزوں کی وجہ سے پہلی چیز کہ دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کو چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر اس محبت کے مقابلے میں ساری چیزیں اس کے سامنے بیکار ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ان کا کوئی مقام نہیں اللہ اور اس کے رسول کے سوا ساری چیزوں کی کوئی حیثیت اتنی محبت کرتا ہو رب العالمین سے اتنی محبت کرتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پہلی چیز اگر کوئی اس طرح کی محبت اپنے دل میں پاتا ہے تو ایمان کی حلاوت ایمان کی لذت وہ پائے گا محسوس کرے گا اور دوسری چیز کسی مومن سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت خالصتاً اللہ کے لئے ہے دنیا کے لئے نہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ احسان کر دیا تو اس لئے ہم محبت کرتے ہیں نہیں کوئی حدیعہ دے دیا اس لئے محبت کرتے ہیں نہیں خالصتاً رب کے لئے کوئی ہمارے ساتھ خوشک مزاز سے ملتا ہے لیکن مومن ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اس کو چاہتے ہیں کیوں اس لئے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ جفاکشی کا معاملہ کرتا ہے چونکہ ہماری محبت خالص دین کے لئے ہے تو جفاکشی دنیا میں ہوتی ہے بے رخی بے اتنائی اگر اچھے وہ کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود مومن ہیں ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو ایمان کی خاطر اگر کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو ایمان کے مٹھاس اپنے دل میں اپائے گا محسوس کرے گا اور تیسری چیز ایمان لانے کے بعد کفر میں جانا ایسے ہی ناپسند کرے جیسے کوئی آدمی آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے کوئی آدمی نہیں چاہے گا کہ اس کو آگ کے حوالے کر دیا جائے آگ میں جلائے جائے جس طرح آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے بلکل وہ اسے ہی ایمان لانے کے بعد کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرے تین چیزیں کسی میں آ جائیں تو ایمان کی حلاوت ایمان کے مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا اس حدیث میں دلیل ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک مومن کی علامت ہے مومن کی نشانی ہے اور وہ اپنے کلمیں ادا کرنے میں سچا ہے تب ہی وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو یہ پانچویں شرط ہے چھٹی شرط انقیات انقیات کہتے ہیں اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کر دینا جب ہم نے مان لیا ہے تسلیم کر لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو تو اس کا تقاضی کیا ہے کہ ہماری اپنی کوئی مردی نہیں اپنی کوئی خواہش نہیں جس کی تکمیل ہم کریں نہیں جب ہم نے مان لیا کہ ہمارا رب حقیقت میں اللہ تعالی ہے تو رب جیسے حکم دے ہم اس کو مانیں ہم اس کو تسلیم کریں اس کے آگے اپنے سروں کو جھکا دیں کوئی اعتراض نہ ہو اور شریعت کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کا انکار نہ کریں منکر نہ بن جائیں اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے شریعت کے کسی مسئلے کو گویا کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار میں کمی پائے جاتی ہے جو تقاضی ہیں وہ مکمل نہیں کر رہا ہے اس میں کمی پائے جاتی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنا جائزہ لیں لا تقدمو بین ید اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کے آگے کوئی نہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے کوئی حکم نہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آگے کوئی فرمان نہیں یہی اس کلمے کا تقاوہ ہے دلی قرآن مجید کی آیت کریمہ بڑی عظیم آیت اور ہر مسلمان سنتا ہے اس آیت کو اللہ نے اپنی ربوبیت کی قسم کئی قسم ہے تیرے رب کی یہ آدمیں مؤمن نہیں ہو سکتے کب تک جب تک کہ آپ کو اپنے متنازع مسائل میں حکم نہ مان لیں فیصل تسلیم نہ کر لیں اس وقت تک تیرے رب کی قسم ہے یہ مؤمن نہیں ہو سکتے اللہ اپنی ربوبیت کی قسم کھا رہا ہے معاملہ بڑا اہم ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو ویان کرنے کے لئے مخلوقات کی قسم کھا ہے کبھی چاند کی کبھی سورج کی کبھی دن کی کبھی رات کی کبھی کسی اور چیز کی لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی قسم کھا رہا ہے فلاور پک تیرے رب کی قسم ہے کہ یہ لوگ مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے متنازع مسائل میں آپ کو حکم نہ مان لیں آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں پھر اس کے بعد جب فیصل مان لیں حکم مان لیں جو آپ فیصلہ کرتے ہیں تو دل میں کسی بھی طرح کی فیصلے کے تعلق سے ہچکچاٹ نہیں ہونی چاہیے پتہ نہیں فیصلہ اچھی بھے نہیں یہ فیصلہ چاہے جیسا ہو ہم کو ماننا ہے تسلیم کرنا ہے اپنے اس کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا یہ ایک مومن کی علامت ہے نشانی ہے اللہ نے فرمایا کہ مکمل طور سے اس کو تسلیم کر لیں مان لیں تب ہی آدمی مومن ہو سکتا ہے حقیقت میں مسلمان ہو سکتا ہے اگر نہیں مانتا ہے تو اسی صورت میں اس کے ایمان میں گجی پائی جاتی ہے وہ واقعی آپ نے بارہا سنا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کسی نے نبی علیہ السلام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا نہیں مانا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو قتل کر دیا مار دیا شریعت کے فیصلوں پر اعتراض کرنا کسی مومن کا شیوہ نہیں ہو سکتا ہے مسلمان کا شیوہ نہیں ہو سکتا ہے امام شافیر رحمہ اللہ کا وہ قول بارہا یاد آتا ہے ایک آدمی آیا سوال کیا شریعت کے ایک مسئلے کے بارے میں امام شافیر رحمہ اللہ نے حدیث بیان کیا آپ نے سوال کے جواب میں حدیث بیان کی نبی علیہ السلام کی تو آدمی نے سوال کیا اتقول بیہذا یا ابا عبداللہ اے ابو عبداللہ ابو عبداللہ امام شافیر کی کنیت کہ اے ابو عبداللہ تمہاری کیا رائے تم کیا کہتے ہو تمہارا کیا فتوہ ہے امام شافیر رحمہ اللہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گئے لال ہو گئے اس کے بعد فرمایا ارائیت علیہ زنارن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عیسائی سلیب بانتے ہیں اپنے جسم پہ تو کہا کہ کیا کوئی سلیب میرے جسم پر تمہیں دکھائی دے رہی ہے ارائیت انی خرشتو من الکنیسہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ کبھی میں کسی چرس سے نکلا ہوں کیا تم نے مجھے عیسائی سمجھ لیا ہے یہ ان کا کام ہے کہ نبی کی بات آنے کے بعد وہ اپنے علماء کی اقوال علماء کے فتوے تلاش کرتے ہیں یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے امام شافی نے کہا جس دن نبی علیہ علیہ السلام کی حدیث میں سن لوں اس کے بعد اس کے مطابق عمل نہ کروں اس کے بعد اپنی بات اپنا قول نہ بناوں فَعلم تم جان لو کہ شافی باغل ہو گیا شافی کی عقل رخصت ہو چکی ہے گمراہ ہو چکا ہے میرے محترم مسلمان دوستو اب سوچو کہ لا الہ الا اللہ جب آدمی اقرار کرتا ہے کلمے کا اپنے زبان سے تو اقرار کرنے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مکمل حوالے کر دے شریعت کے جو شریعت کہتی ہے وہی کرے اور جس سے شریعت منع کرتی ہے اس سے رک جائے اس کو کہتے ہیں انقیاد کہ مطی ہو جانا فرمابردار ہو جانا رب کے فرامین پر عمل کرنا فرائض کو ادا کرنا اور منہیات سے اجتناب کرنا یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا شیوہ ہوتا ہے آخری جو شرط ہے اس کلمے کو قبول کرنا بغیر کسی تردد کے ساتھ قبول کرنے میں کوئی تردد ہے پتا نہیں انیس پیس کا مسئلہ نہیں ہو سکتا مکمل قبول کرے آدمی قبول کرنے میں آدمی کو ذرا بھی تردد ہے تو ایسی صورت میں وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے مسلمان وہ ہے کلمے کو قبول کرنے میں سچے دل کے ساتھ کوئی تردد نہ ہو مکمل ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اس کلمے کو قبول کرنا ماننا تسلیم کرنا اور قبول کرنے کا تقریب کیا ہے کہ جن چیزوں کی وہ عبادت کرتا تھا ان کو چھوڑ دے اگر نہیں چھوڑتا تو گویا کہ کلمے کو قبول نہیں کیا ہے باپ دادہ کے رسم و روا چلے سے وہی رسم وہی رواج اپنی زندگی میں ہونی بات جب اس سے کہا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادہ کو اسی پر پایا ہے تو پھر کلمے کو اس نے قبول کہا کیا وہ تو اپنے باپ دادہ کی واد کو ان کے رسم و رواج کو قبول کر رہا سارے چیزوں کو درقرار کرتا اور کلمے کے مطابق کو اپنی زندگی کو وصر کرتا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ایسے لوگوں کا کہ کچھ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے جب وہ رسول ان لوگوں کے پاس آئے تو قریے کے جو مالدار لوگ تھے صاحب سروت تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا کا ایک اور طریقہ ہے ایک اور رواج ہے ایک اور رسم ہے کیا آپ کی بات کی وجہ سے ہم اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو ترک کر دیں گے تو اس وقت رسول نے ان سے کہا کہ اگر تمہارے اللہ کی طرف سے تمہارے سامنے پیش کی جائے تو کیا تب بھی تم اپنے باپ دادا کی رسم و رواج پر برقرار رہو گے اس کو ترک نہیں کرو گے اس کو نہیں چھوڑو گے تو ان لوگوں نے کہا کہ تم رب کی طرف سے جو شریعت لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے اس کہ ہم باپ دادا کے طریقے کو چھوڑنے والے نہیں تو نبی نے اس کا جواب دیا نبی نے رسول نے اس شبہ کا ازالہ کیا کہ اگر اللہ کی شریعت باپ دادا کے شریعت سے بہتر ہو تو کس کو مان ہوگے کس کو تسلیم کروگے تو لازمی عقل کا تقاضہ یہ ہے کہ آدمی جو بہتر شریعت ہو وہ مانے گا وہ تسلیم کرے گا بہتر راستہ جو ہو اس پر چلے گا ظلالت اور گمراہی کے راستے کو ترک کر دے گا یہ عقل سلیم کا تقاضہ ہے جو ان کے پاس حجت کے تروازے بند ہو گئے کوئی اور شبہ ان کے پاس باقی نہیں رہا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے جو شریعت تم لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے تسلیم نہیں کرتے اس کا انہوں نے انکار کر دیا قبول نہیں کیا تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب دیا کہ یہ قوم تبا ورواد ہوگئی اب ان کے جو آثار ہیں ان کی جو نشانی آئے انسان اگر عبرت ان سے حاصل کرنا چاہے ان سے عبرت پکڑنا چاہے تو ان سے عبرت پکڑ سکتا عبرت حاصل کر سکتا میرے دوستو کلمے کا آج ہم قرار کرتے ہیں تو کیا کلمے کو ہم قبول بھی کرتے ہیں ہماری زندگی میں اس قسم کی جو چیزیں کافروں کے پاس پائی جاتی تھی اس قسم کی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہم بھی باپ دادا کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے بہت ساری شریعت کے حکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں در کنار کر دیتے تو کیا ہم نے کلمے کی جو شرط تھی اس کو پورا کیا اس کے مطابق عمل کیا اس کو اپنے زندگی میں لاغو کیا انسان کو سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے سب سے بہترین علم وہ ہے جو علم انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے اللہ سے قریب کرتا ہے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور یہی کلمے کا علم ہے جو آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے کلمے کا علم حاصل کرے توحید کو جانے اور توحید کے جو منافی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو معلوم کرے اور اپنی زندگی کو جو کلمے کے تقادے ہیں ان تقادوں کو پورا کرنے اور شروط کو مکمل کرنے کی کوشش کریں میں پھر لئے کافی ہے میرے دوستو کلمے کا اقرار زبان سے مہد کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ شروط ہیں اس کے تقادے ہیں شروط اور تقادوں کو پورا کرتا ہے تب ہی وہ جنت میں جائے گا جیسے وہ بنبی نے مثال دی کہا کہ کلمہ یہ کنجی ہے اس کے شروط اس کنجی کے دانت ہیں اگر تم ایسی کنجی لے کر آوگے جس کے دانت ہیں تو جنت کا دروازہ تمہارے لئے کھولا جائے گا اور اگر بلا دانت کے کنجی لے کر آتے ہو تو جنت کا دروازہ تمہارے لئے نہیں کھلے گا بلکل اسی طریقے سے کلمے کے ساتھ شروط ہیں اور اس کے تقادے ہیں اگر ان کو مکمل کر کے آدمی آتا ہے تو اس کے لئے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اگر بغیر شروط اور بغیر تقادوں کے آتا ہے تو جنت کا دروازہ اس کے لئے کھولا نہیں جائے گا لہذا میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم کلمے کے معنی اور مفہوم کو جانے اور اس کے جو تقادے ہیں اس کے جو شروط ہیں اللہ تعالی ہمیں ان شروط اور تقادوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے کلمے پر عمل کرنے والا بنا کر زندہ رکھے اللہ تعالی موت توحید اور کلمے پر موت ادا فرمائے جنت میں جگہ دے جہنم اور قبر کی عذاب سے بچائے آمین وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ